جہنے دو سوندھے ماترم سورہ بھاسکل جن کے بھی حال ہی میں شادی ہوئی ہیں ان کی یہ تصویر اس سمیں کافی زیادہ وائر ایر ہو رہی جو کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس تصویر کے وائر ایر ہونے کے بعد لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہاں مطلب آج کا زمانہ کیسا آ گیا ہے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر پہلے ان سبھی چیزوں کے بیچ میں کافر اور یہ بھی نکل کر سامنے آئی کہ بھئی پتھان نے دنیا بھر میں ہزار کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے بھئی اس اچھی بات کیا ہو چکتی کوئی بھارتی فلم اگر دنیا بھر میں اتنی زیادہ پسند کی جا رہی ہے اتنی زیادہ پیسہ کم آ رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کو اس بات کے اوپر ڈاؤٹ ہے اور سورہ بھاسکر ان میں سے ایک ہے جن کو کئی اس بات کے اوپر بھلکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہے انہوں نے اسی بات کو لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے جیمز آف بولیوڈ جو کہ ٹویٹر کا ایک صرف ہینڈل ہوا کرتا تھا آج کی ریٹ میں ایسا لگتا ہے کہ پورا پورا بولیوڈ جیمز آف بولیوڈ کو فالو کرنا لگا ہے کیوں؟ آپ دیکھی ابھی کچھ دنوں پہلے انوڑا کشب نے بھی ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ جیمز آف بولیوڈ پیسہ مانگتا ہے اور اب دیکھیں سورا بھاسکر جیمز آف بولیوڈ کا ذکر کر رہی ہیں تو اگر آپ کے لیے وہ صرف اوٹس افکٹ ٹویٹر ہینڈل ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے لیکن یدی آپ کو اس سے افکٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کی طرف دھیان ضرور دیں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سورا بھاسکر کے اس ٹویٹ کے بارے میں کہ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے پتھان کے کلیکشن کو بارے میں کیا کچھ کہا ہے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس مووی نے ورلڈ ویڈ ایک ہزار کروڑ روپے کما لیے ہیں اور یہ پہلی ہندی فلم ہی بن گئی ایسا کرنے والی صدار دانگل کے ڈائریکشن ونی اس فلم نے انڈیا میں چھہ سو تیس کروڑ ویڈیشوں میں تین سو سا تر کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے وہ بھی تب جب سوشل میڈیا پر فلم کا ویرود خاصا ہوا اور اسے بوائی کاؤٹ کرنے والوں کی مانگ بھی تیز رہی لیکن اب اس پر ایکٹرس سورا بھاسکر نے چھٹکی لی انہوں نے بوائی کاؤٹ گائنگ پر تنج کسا ہے اور ان کا یہ ٹویٹ اس سمائے خاصا ویرل ہو رہا ہے سورا بھاسکر نے وائر ایف کے اس ٹویٹ کو شیئر کیا جس میں لکھا ہے کہ پتھان نے ورلڈ ویڈ ایک ہزار کروڑ روپے کما لیے ہیں اسے شیئر کرتا ہوئے ایکٹرس نے ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا کہ بوائی کاؤٹ گائنگ حگا جیمس آف بولی ووڈ آدھی کو بدھائی اس سے پہلے آمر خان کی دنگل نے ریلیس کے پہلے فیز میں سات چو کروڑ روپے زیادہ کمائے کری تھی بعد میں اپنے دوسر فیز میں دنیا بھر میں ایک ہزار کروڑ روپے کانکڑا پار کیا تھا فیلم کا کل کنیکشن دو ہزار کروڑ روپے کا ہوا تھا جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے اس ووی نے KGF2 باہولی کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اگر ہم نے ٹوٹر کے طرف چلیں اور دیکھنی کوشش کریں کہ آخر سورا جی نے کیا کچھ کہا ہے تو یہ وہ ٹویٹ ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے یشناج فلم کا کہ پتھان ہٹس تھاؤزن کروڑ ورلڈ وائی اس کے اوپر ہم ریکشنز کی بات کریں تو مینا داس نارینڈ نے ایک فوٹو بھیجی ہے چیمارگ نے بھی ایک فوٹو بھیجی ہے گبی بارا جی نے لکھا ہے کہ don't make a fool of yourself or think indian public is going to accept every crap bollywood churns out there is absolutely no reason پتھان earned 1000 crores all the trade pundits and earnings watchers are not saying this except rechra son so keep your gyan to yourself روپین چودری لکھتے ہیں کہ boycott world has a weight that doesn't fit for you also paid PR is now common thing which has no weight in our real world سواتی نے لکھایا کہ madam many many congratulations on your latest movie oops does anyone remember کسی کو یاد نہیں آپ کی latest movie کونسی دھی making 1 billion dollar box office collection in جانے پل کی خوشی یشن کہیں بھی ہو حجرے صحیح وقت تر پہنچی جاتے ہیں respect for all ڈاکٹر رویویک رسکر نے لکھایا کہ SRK نے کتنے دیئے promotion کرنے کے لیے gems of wallwood کو بھی انہوں نے ٹیک کیا ہے UV یہ خیر یوں بھی کوئی دوسرا ہی ہوگا ٹھیک ہے بھائی جان کی بیگم شلپہ لکھتے ہیں کہ now this flop actor is just fit for BJ یاترا بھارت جڑو یاترا and tali bhajao for others film new job keep it up yes we believe these official audited and released figures by the central government entity called یش راج films خود ہی نے بتا دیا ہے alpaka گر نے لکھایا کہ تمہارے films تو چلتی نہیں ہیں کسی اور کے فیک پی آر میں خوش ہو لینا بھائی دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا بھی تو ایک کلا ہوتی ہے ساکشی سنگھ لکھتی ہیں کہ says a woman who does not give single hit movie in his entire life movies پھر بھی مل جارہی ہیں خبروں میں پھر بھی بنی ہوئی ہیں آپ یہ بات دھیان دیجئے یہی بھی بھاشا ہے سورا بھاسکر جی آپ کی یہی سب جینیو میں سے سیکھا ہے اچھی فلمیں کل بھی چلتی تھی اور کل آنے والے کل میں بھی چلیں گی ابھی فیلحال نہیں نہیں شادی ہوئی ہے ٹوٹر سے تھوڑا رسٹ لے کر اپنی لائف میں انجوائے کرو بعد میں پتھان کی سکسس پارٹی میں ناچنے کے لیے بھی آجا یہاں لکھا بھی ہے am i disappointed that the way is karkis spent money in buying tickets to give 30-40% occupancy اللہ باپرے کسی کسی تشویر بوسٹ کرتے ہیں لوگ جو کل تک بھائیہ تھے آج بن گئے ہیں سہیہ یہ بھی خیر کافی لائم لائٹ میں ہے میں لکھوا کے لائی ہوں بہت خوش ہے لگتا ہے کاغس کا پتہ مل گیا سلطانہ بیگم کو اس طرح کے کچھ ریاکشنز ہیں جو کی سمیں نکل کر سامنے آرہے ہیں لیکن وہی بات ہے بھائی جو پتھان کا کلیکشن ہے میں تو صاف شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مووی کا کانٹنٹ اچھا ہے تو پھر وہ کسی کی موویوں چلتی ہے لال سنگھ چڑڑا کے کیس میں ہم لوگ نے دیکھا کہ مووی فلوپ ہوئی کیونکہ اس کا کانٹنٹ کافی آوڈیٹیٹ تھا اڈپٹیشن تھی وہ ایک امریکن مووی کی لیکن اس مووی کو بلنٹلی کاپی کر دیا گیا تھا اور جو سندرب تھے ایک لو اے لیول کے آئیکن انسان کو آپ بھارتی سے نام بھرتی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں جو کی بھارت میں سمبب ہے ہی نہیں جبکہ امریکن مووی جس کا ایرابٹیشن اس میں ویتنام وار کا ریفرنس لیا گیا تھا تو مددہ یہ ہے کہ اگر کوئی مووی کانٹنٹ کے حساب سے صحیح ہوگی پبلک کو اپیل کرے گی تو مووی ضرور چلے گی لیکن اگر کوئی مووی پبلک کو اپیل نہیں کرے گی تو وہ نہیں چلے گی بٹھان کے بعد بولی وڈ کافی زیادہ آشان ویتھ ہو گئے آئے کہ آنے والے سمائے میں موویز بڑیا کرنے والی ہیں اس کا بھی جواب مل جائے گا جب ہی آنے والے دنوں میں اکشے کمار کی سیلفی ریلیز ہوگی پچھلے سال چھے سے سات فلمیں فلوپ دے چکے اکشے کمار کے لیے یہ سال کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر اس سال میں اس سال میں بھی بتایا جارہا کہ ان کی چار سے پانچ فلمیں لائنڈ اپ ہیں اور اس سال بھی یدی ان کی کوئی بڑی فلم نہیں چلتی ہے تو پھر تھوڑی سمسیاں ہو جائے گی اور سیلفی اس سال کی ان کی شروعات ہی رہی چھے زیادہ بری طرف لاب ہو چکی ہے تو کارتے کارانگ تو جھٹکا لگ چکا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اکشے کمار کو کیا ریزلٹ ملتا ہے میرے سیڈیو فلاتنہ ہی جائے ہیں جائے بھائے بھائے